اسلام آباد میں ایچی سی کے سکولرشفز پر زیر تعلیم صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تلبہ و تالبات نے وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی احسن اقبال سے پلاننگ کمیشن میں ملاقات کی ملاقات میں تلبہ و تالبات نے اپنے تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل پر بھی وفاقی وزیر سے کھل کر بات کی احسن اقبال نے کہا کہ حکومت صوبہ کو ترپیج چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعظم ہے بجٹ 2022 میں بلوچستان کے لیے 112 ارب روپے مختص کی گئے ہیں جبکہ صوبہ بلوچستان میں بے نصیر انکم سپورٹ کا دائرہ کار مزید پانچ لاکھ گھرانوں تک بڑھایا جائے گا We have allocated about 20 billion rupees for a program which is 20 poorest districts of Pakistan development initiative اور ہم ایک سروے انیشیٹ کر رہے ہیں سفری طور پر کہ ان تمام زلوں کو ہم میپ کریں گے کہ ان کے اندر وہ کون سے بسنگ لنکس ہیں کیا اس زلے میں connectivity کی کمی ہے کیا education کی کمی ہے کیا health کی کمی ہے کیا livelihoods کی local livelihoods کی کمی ہے وہ کون سے اہم کام ہے ایک دو تین کے جن کو اگر ہم تیزی سے کرنے ہیں تو یہ علاقہ اپلیٹ ہو جائے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی ترقی کا واحد راستہ تعلیم ہے تعلیم کے ذریعے ہی نوجوان صوبے کا امن خراب کرنے والے اناثر کی سادشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں وفاقی وزیر نے سائنس کے شعبوں میں پی ایج ڈی کرنے والی طالبات کے ذہانت اور قابلیت کو سراتے ہوئے کہا کہ نوجوان ہمارا تابناک مستقبل ہیں انہیں پوری امید ہے کہ یہ ملک کی ترقی میں اپنا مضبط کرداردہ کریں گے عائشہ خان وزارت منصوب بندی حکومت پاکستان